صاحب ایک مرد بس بھی مجھے ایک چیز یاد آئی فنا فلم آپ نے دیکھی ہے آمیر خان اور کاجول کی یا شراج بینگر جس میں نابینا ہوتی ہیں شاہر جی نابینا ہوتی ہیں شاہر شاہر آدمینا لیکن اندھی یہ نہیں نابینا ہوتی ہوتی ہے شاہر وہی اس کا ایک گانا صاحب وہ بھی کوپی کون سوال ہے وہ فنا کر دیا گانا ایک سیلی اصل تو وارج بھائی کا جو گانا تھا کوپی تھا تھی چندہ چم کے چم چم چی خے چوکنہ چور چیٹی چاٹے چینی چٹوری چینی خور کتنا یہ تو پالا ہے نا میری لیلہ لیلہ تو تیرا پہلا مجنوم ہے جب دنیا دیکھے چاند تیرا چہرہ دیکھو میں چندہ چم کے چم چم چی خے چوکنہ چور یہ کوپی ہوگی ہے تو ہماری اتنے سارے گانے آپ کے کوپی ہوئے آپ کے ساغر صاحب کے نصفت علی خان صاحب کے ہمارے میزک ڈریکٹرز کے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کوئی ان پر کیس نہیں کیا ہاں ایک بار ایسا ہوا کہ مہیش بھٹ صاحب نے ہماری ایک چینل بہت بڑا چینل ہے پاکستان اس کے مونی شو پر مجھ سے سوری کیا تھا انہوں نے بلکل بھٹ صاحب نے بلکل بھٹ صاحب نے خود سوری کیا کیا کہا بھٹ صاحب نے کیونکہ میں معذر چاہتا ہوں بلکل بھٹ صاحب سے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کا گانہ ہے مجھے تو کسی پاکستانی آرٹس نے دیا تھا گانہ کو میں نے اور بھٹ صاحب نے کلشپ دیکھا وہی کلشپ دیکھا اچھا 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 گینگسٹر کا مگر انہوں نے بھی خالی جنگند نے بس مگر کبھی کسی نے بھی کریڈٹ نہیں دیا کہ اچھا بھی یہ اسپائرڈ ہے یہ گی جو ہے یا ہم نے اسپریشن لی ہے یا پاکستانی سنگل کا اب نہیں لیکن یوٹیوب نے یہ کریڈٹ دے دیا کہ آپ کا گانہ کوئی کہیں کاپی ہو کے چلاتے ہیں یا اس کو کرتے ہیں تو اسی وقت اس کو وہ لگ جاتی ہے اپنا کٹ لگا دیتے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا بس انہوں نے سوری کر لی مرے دل بڑا ہو گیا امیر خان صاحب کو تو شاید علم بھی نہ ہو یا علم ہوگا یہ جو آپ کا گانہ انہوں نے یہ امیر پر مکتراج ہوا تھا جی جی آمیر پر کاج ہوگا تو وہ نہیں پتا ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ آمیر کا جو روئیہ ہے وہ تو بڑا عموما دیکھا ہے کہ گیا ہے کہ بڑے ویلیوز والے آدمی لگتے ہیں ابھی دیکھئے انہوں نے جب وہ یہ جو بنائی تھی آخری فلم لال سنگھ چڑھا اس کے بھی انہوں نے رائٹس جو ہیں وہ بقاعدہ لیے تھے تو نہ لیتے تو پھر پرابلم ہونی تھے فیوریٹ میموری جب مجھے پہلی فلم پر نیشنل فلم ایوارڈ ملے I wasn't expecting that کیونکہ اس میں ادران سمی تھے سارے پاکستان کے نامور آرٹس تھے اس میں میرا گانہ ایسے چل پڑا پیار دل میں جگہتا ہوں I got نیشنل فلم ایوارڈ اور یہ میری بہت اچھی میں صاحب میرے کے سال صاحب ینگیس پیارڈا پرفارمنس بھی ہیں ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں نیشنل سنگر ہو پاکستان یہ میرے لئے بہت بڑی بات تھا جب چاگی بلاسٹ ہوا تو اس کو 23 مارچ کو تجدید اہد ہوا تھا منٹو پارک میں تو شیخ رشید صاحب چیئرمن پی ٹی بھی تھے انہوں نے مجھے نیشنل سنگر ہو پاکستان ڈیکریر کیا یہ میرے پاسٹور پر لکھا ہو گا ہے اچھا ماشاءاللہ very good آپ کے دل کے نزدیک سب سے زیادہ جو فلم جن میں آپ کے گانے تھے پہلی فلم سنگم سنگم اور آپ کے دل کے نزدیک آپ کا گانا سب سے زیادہ ایک دل بھر سے آخر ملی بھیگی شام سہانی میں لٹ گئے بھری جوانی میں لے دیا دل نادانی میں بھیگی شام سہانی میں ہی 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 اوہو اے ہی ہی آہا ہاں ہی ہی اوہو ہی 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 آہا ہاں بیوٹ 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 وہ ملائکہ روڑا تھی ہم واہ 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 اور جو دوسرا گانا تھا میرا آہ تیری بینا جیا جائے نا اس میں میری مورڈل تھی امریتہ روڑا جو اس کی چھوٹی بہن پہ دونوں فلم سٹار تھی ایک تو سلمان اسی ارولا چھڑیا کوئی نے ارولا چھڑیا کوئی نے ارولا چھڑیا اچھا اب ایک سب اتنے سارے گانے آپ کے کوپی ہوئے کبھی کریڈیٹ نہیں دیا کبھی آپ کے بھٹ صاحب نے بات تو کی مگر اس طرح سے کریڈیٹ نہیں دیا آرٹس سنسٹیف ہوتا ہے ابھی آپ کو افسوس دکھ تو میں نہیں کہوں گا مگر بہرحال دکھ افسوس یا ہوا کے نہیں یار اچھے لوگ ہیں بڑا کام کرتے ہیں تو اور بڑاپن دکھانا چاہیے کہ بھئی نام بھی دے دینا چاہیے تھا میں یہ چاہتا تھا کہ جو گانا روجنل کسی نے گایا اسی کو بھلا کے گوئے تو وہ جاتا اچھا جو گانے کوپی ہوئے کون سے گانا آپ سمجھتے کہ چلو یار یہ ٹھیک گایا ایک بھی نہیں ہے جس ارہا میں آپ کام کر رہے تھے نائنٹیز کا جو دور کہلاتا ہے جس میں یہ جتن لالت تھے ندیم شاون تھے انو ملک تھے یہ سارے لوگ کام کر رہے تھے آن ان ملن تھے یہاں رحمان صاحب آ گئے تھے ان میں سب سے زیادہ آپ کو کون میزک ڈیکٹر پسند تھے کبھی خواہش ہوتی کہ آپ اس کی کمپوزشن میں کروں پردیسی پردیسی جانا نہیں وہ جو میزک ڈیکٹر تھے نا ندیم شاون میری بہت ان سے محبت ہے جب میرا گانا یہ سپر ہٹ ہوا تھا تو ہمارے اپنا سلمان بھائی ہیں ہماری ایک چینل ہیں ان کے ہیڈ ہیں مال عبال صاحب مجھے ندیم شرمن کے پاس لندن میں لے گئے اپنے گھر میں کھانا دیا میرا گانا انہوں نے سن گئے کہا ہم آپ کو گوانا چاہتے ہیں لیکن ہماری یہ مجبوری ہے تو ندیم شرمن سے آج بھی میری بڑی محبت ہے بلکہ وہ امار کو سمجھتے ہیں ندیم لندن میں شرمن کے گھر دیت ہو گئی شرمن صاحب ندیم صاحب نے میری ابھی بہت زیادہ ہے مجھے بہت زیادہ پسند گئی اور یہ جو اس سے پیشلی لوٹ تھی جو سکسیز سیونٹیز کی ایس ڈی برمن صاحب سے لے کے اور سلیل چوڑی سے لے کے اور پھر آر ڈی برمن ان میں آپ کو کون کو آر ڈی برمن آر ڈی برمن میری سیور تین ہیں آر ڈی آر ڈی کی کوئی چیز اگر آپ کی آدھا آر ڈی صاحب کہا جی میں ڈائ ہارڈ فین اور میرے گانوں میں بہت زیادہ جہرک ان کی رضل آتی ہوگی کیونکہ مرشد صاحب ان کے بہت زیادہ آر ڈی کے پورا سب کونٹینٹ رسپیٹ کرتا ہے پیار دو تشور صاحب کا وہ گانا ہے کبھی کبھی میں گن گناتا ہوں میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گئے جیسے میرے سپنے بکھر کے جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کو آنا مکا تُو بھی تر سے میری بھیگی بھیگی سی تجھے دن جانے کیوں آہ دن پہچانے میں میری دھے سے نگایا پر میرے پیار کے بدل میں تُو نے مجھ کو یہ دن دکھلایا کیسے بھی رہا کی روت میں نے کاتی تڑپ کے آہیں بھر 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 کے جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کو آنا مکا تُو بھی تر سے میری بھیگی بھیگی سی ممیر بھر بن کبھر ممیر ڈیو步 ممیر بھر seen اینو آپ پہچانے ممیر بھر چانے